لیکن دو ہزار چودہ میں اس پہ چوری کا ایکسپریمنٹ کیا گیا اس میں وائٹ شیسے کی جگہ بلیک شیسے لگائے گئے ساتھ سیکنڈ کے اندر اس کے اندر چوری ہوا انیس لاکھ ای بی ایم مشین گائب ہے جس کے بدلے بدلہ جاتا ہے لیکن سرکار چوری کرنے پہ اتابلہ ہے ڈکیتی کرنے پہ اتابلہ ہے اور ای بی ایم کو نہیں ہٹانا چاہتے چاہے کتنی وار وہ آریش کرنے کتنی وار ڈیٹین کرنے جب تک یہ نہیں بھی ہم ہٹائیں گے اندونن چلے گا اور روز چلے گا ہم سپریم کورٹ کے اندر ہم گیٹ پہ ہم سویں گے گولی مار دو ہمیں جیل بھیز دو لیکن یہ اندونن رکے گا نہیں اور تب ہی لوگ تند بچے گا اور تب ہی ہمارا سمیدان بچے گا ان لوگ لوگ تند اور سمیدان کو ختم کرنے کی یہ جو شاجز کر رہے ہیں اور سرکار جہاں کچھ بیچ رہی ہے وہاں خرید رہی ہے وہ ای ڈی خرید رہی ہے انکم ٹیکس خرید رہی ہے سی بی آئی خرید رہی ہے اور الیکشن کمیسن کو خرید کر کر کے پاکٹ میں رہ کر کے ہمارے حادکاروں کا حنن ہو رہا ہے جسٹس ٹی وی کو ابھی نندن کرتے ہیں ڈاکٹر دوہ ہیومر ایرس ریفارمر آج جس طرح سے سرکار نرکوس ہو گئی ہے کشانوں پہ لاتھی اور آسو گیس چھوڑ رہی ہے لکھنوں میں چھاتروں پہ جو ہے لاتھی چلائی جا رہی ہے اب لاتھی تنتر ہو گیا ہے ای بی ایم جو ہاں چوری اور ڈکیتی ہو رہا ہے جو ہمارے شمیدان اور لوگ تنتر کی مجاگ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے تمام ہمارے ساتھی جو سماجی کارش کرتا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور چھے سو چالیس جلوں میں بھارت کے اندر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے میرس رام جی اور بہت سارے سنگٹن اس پہ لگاتار آواز اٹھا رہی ہے اور جنتہ کوٹن ڈال کر کے سرکار جو ہے اپنے کان میں کوٹن ڈال کے بیٹی ہے وہ سننا کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ امندار ہو تو آپ کیسے کہا کہ چار سو پار جب جنتہ بورٹ دے گی منڈیٹری دے گی تب ہی ہوگا آپ منوانی کر کے ڈکیتی کر کے بشواس کر رہی ہے یہ دھوکہ ہے یہ جو ہے مارکیٹنگ ہے یہ جو ہے ہیپوٹائز کیا جا رہا ہے جنتہ کو جنتہ کو گپ مددان کا جو ادھکار ہے بورٹ دینے کا آپ وہاں پہ لکیتی کر رہے ہیں اور اسی لیے کہا ای بی ایم ہٹاؤ بائلٹ لاؤ لیکن یہ اپنی منمانی کر کر کے ان کے پاس چھ ایم ہے منی ہے مائنڈ ہے مافیا مافیا جو ہے ای بی ایم مشین ہے ان کے پاس مندر ہے ان کے پاس مارک اور جو ہے میڈیا جو ان کے جو اسٹیم میڈیا جس کو ہم لوگ گودی میڈیا کریں آج اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتی یوٹیوبر نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی دسا دیسا نہیں ملتا لیکن یہ سرکار ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کو بھی بند کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر د ہوا قسم کھا رکھا ہے کہ کسے بھی سوشل میڈیا پر آج نہیں آنے دیں گے اور ہم اپنی آجادی جو آرٹیکل انیس ہے بولنے کی ای بی ایم اور جینے کی آرٹیکل یہ کیس ہے اور اس کے ساتھ ہم دیس کو بچائیں گے ای بی ایم کی خلاف آپ لوگ محول پر آ رہے ہیں چلا دیا گیا اور آٹھ لاکھ ای بی ایم ماشین کا آرڈر ہے اس میں کیا آپ ماشین لگائے ہیں کیا چیپ لگائے ہیں یہ نہیں کہنا مشکل ہے تو اسی لیے کہا رہے ہیں کہ آپ ای بی ایم میں ایک بار کونٹنگ ہوتی ہے دوارہ نہیں ہو سکتی لیکن جب ہم بیجٹ سے کرتے ہیں تو ایک بار کیا ہم پانچ بار بھی سکایت کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنی بدلاؤ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ای بی ایم ہٹے اور بیلیٹ پی پر آئے تاکہ ہمارا جو ادھیکار ہے وہ سن اچھت ہو اور جس کو جنتا بورٹ دیتے ہیں جنتا کی مانگ ہے پورے بھارت کی مانگ ہے تو جنتا کا جنپردینیدو کرتی ہے الیکشن کمیشن کیا ہے جنتا کے ادھیکاروں کا سیون کرنا وہ ایک انجیو ہے ایک سنگٹھان ہے جو ہمارے جنپردینیدی کو چوننے میں ایک بیبستہ کرتی ہے اور اگر جنتا کہہ رہی ہے آواز اٹھا رہی ہے کہ چھے سو چالیس جھیلوں میں پورے بھارت میں آگ لگی ہوئے تو جنتا کو ماننا یہ الیکشن کمیشن کو ماننا چاہیے جہاں سے ای بی ایم ہسین بنی جرمن اور جاپان وہاں ایک بیگتی نے آواز اٹھایا کہ ای بی ایم میں چوری ہو رہا ہے تو وہاں پہ بیلیٹ سے چناؤ ہوا ہمارے بھارت کے اندر لگاتار آندولن ہو رہا ہے لیکن سرکار چوری کرنے پہ اتاولا ہے ڈکیتی کرنے پہ اتاولا ہے اور ای بی ایم کو نہیں اٹھانا چاہتی ہے اور اسی لیے یہ روج ہمارا آندولن چلے گا چاہے کتنی وار وہ آریش کر لیں کتنی وار ڈیٹین کر لیں جنتر منتر سے کاپے سڑا تھانے میں لاکر کر کے پورا دن ہم لوگ کو بند کر کر کے رکھا گیا ہے اور اب جو ہے پولیس لکھ کے نہیں دے رہی تھی ہم نے لکھت لیا ہے کہ آپ نے کیسے لیا اور دھارہ ایک سو چوالیس کس قانون کے تحاد کس آفیس ساتھ نے لکھوایا ہمیں اس کا جواب چاہیے اور یہ جواب اب ان کو بھاری پڑے گا چونکہ کل ہم لوگ سپریم کورٹ میں اس کا جواب مانگیں دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہے ہمارے لیے اور جو ان کے جو ہے پارٹی والے خوب دھلدہ پردرسان اندولان پرچار پرشار کریں گے وہ نہیں ہے کیا آپ نے جو ہے ہمارے بولنے کی ابھیوقتی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں بولنے کی ابھیوقتی ہے ہمیں جو ہے دھرنا پردرسان دینے کی جرورت ہے تو آپ روک کیسے سکتے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے آگے یہ اندولان چلے گا جب تک یہ نہیں بھی ہم ہٹائیں گے اندولان چلے گا اور روچ چلے گا ہم سپریم کورٹ کے اندر ہم گیٹ پہ ہم سویں گے گولی مار دو ہمیں جیل بھیل دو لیکن یہ اندولان روکے گا نہیں اور یہ لگتار میرے بھائی آپ کیو آر کورٹ ہو گیا چھوٹا سا پرچی لگتا ہے جیسے ہمارے میٹروں میں جیسے مول میں کیو آر کورٹ نکلتا ہے آپ کیو آر کورٹ کریں وہ سستہ پڑے گا ای بی ای مسین سے ای بی ای مسین بلکہ مانگا پڑتا ہے بھی بھی پیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے سسٹم ہوتا ہے جہاں چوری ہو رہی ہے جہاں چوری ہو رہا جہاں کڑو اور ارورو روپیہ آپ جو ہے چناؤں میں کھڑ کرتے ہیں آپ کو پیپر کی پڑی ہے کیا ہمارے کیا پیپر کم ہے کیا ہمارا پیل پودھا کم ہے ہمارے پاس سب کو سادن ہے اس لیے کیا کہ نیت ہونی چاہیے اور ہم اس میں جو ہے جس طرح سے ابھی آپ کا پاکستان میں کہاں نہ وہاں کے کمیشنر نے کہ یہ چوری ہو رہا ہے اور انہیں کہاں مجھے گولی مار دو تو یہ اس طرح کا ہمارے آفیسر کو ہونا چاہیے یہاں چوری ہو رہا ہے ہمیں جیل جانے سے پریج نہیں ہونا ہمیں بھی گولی مار دو یہ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے اور تب ہی لوگ تند بچے گا اور تب ہی ہمارا سمیدان بچے گا ان لوگ لوگ تند اور سمیدان کو ختم کرنے کی یہ جو شاجز کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں چار سو پار یعنی کہ اپنی مرجی سے قانون بنائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تین سو چھہتر تین سو چھہتر اگر دیکھئے بابا امید کرنے اور سب نے کہا کہ بپش مجبود ہونا چاہیے لوگ تند کی خوبصورتی ہے اگر آپ نے پورا منڈکری دے دیا تو یہ منوانی کریں گے اور آپ کا عذیکار کو چھینیں گے اس سے آپ کو بچنا ہوگا چناؤ آیوگ جاگروہ کر رہا ہے چناؤ آیوگ سرکار کے پٹو توتا بن گیا ہے وہ ہمارے جنت کا ہم لوگ کا ٹیکس کا پاسہ کھاتا ہے ہماری سانچن کے لئے بنا ہے لیکن سرکار کے گود میں بائٹ کر کے اور سرکار جہاں کچھ بیچ رہی ہے وہاں خرید رہی ہے وہ ایڈی خرید رہی ہے انکم ٹیکس خرید رہی ہے سی بی آئی خرید رہی ہے اور الیکشن کمیسن کو خرید کر کر کے پاکٹ میں رہ کر کے ہمارے حادکاروں کا ہنن ہو رہا ہے اور اس کے لئے ڈاکٹر جو ہے دعا اہران نیشنل پارٹی کا میں راشتے ادھاچ ہوں دو سو کنڈیٹ بھارت میں کھڑا کرنے جا رہا ہوں ہمارا کنڈیٹ کیسے جیتے گا اگر ای بی ایم نہیں ہٹے گا اس لئے ہم چاہتے ہیں ای بی ایم مشین ہٹاؤ اور بالیٹ لاؤ تب ہمارے صحیح جن پر تنیدی آئے گا نہیں تو چور رچک کے پارلیمنٹ میں رہے گا اور ہمارے اوپر گلامی ہم جو گلام ہیں صدیوں سے پندہ سال سے جو ہم گلامی کا احساس نہیں ہوا ہم اور گلام ہو جائیں گے ہم جو ہے سناتر نیوگ میں آ جائیں گے ہم سائننگ انڈیا اور جو ہے انڈیا کو بکاس کی بات کرتے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں بھائی ہم لوگ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے ہم کیا ہمارے نوجوان ہم جن پر تنید نہیں بننا چاہتے آپ گنڈا گردی کر کے راج کروگے کیا دوسرے کو عدیکار نہیں ہے کیا دوسرے کو عدیکار نہیں ہے کیا وہی چھٹے بٹے لوگ وہی بھارت تیرہ لوگ کوئی پارٹی نہیں ہے بھارت تیرہ لوگ کی پارٹی ہے بی جے پی موڈی کی پارٹی ہے موڈی پارٹی ہے انگریس کا جو ہے سونیا راہول پارٹی ہے اکھلیس پارٹی ہے مائیواتی پارٹی ہے مامتہ پارٹی ہے ترجسوی پارٹی ہے سمجھے اور جو ہے اسٹرلین پارٹی ہے ادھر ٹھاکوے پارٹی یہ بھارت تیرہ لوگ پارٹی ہے ہوتا ہے لیکن یہ پارٹی نہیں یہ بیکتی بیسے جو ہے چلا رہے ہیں اور گنڈا گردی کر کر کے راج کو پراب کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ایوی ایم ہٹنا چاہیے اور سب کو موقع ملنا چاہیے چونکہ یہ لوگ تنتر ہے یہ ہمارا دھرم نرپیش راج ہے جہاں ہم سب ہی دھرموں کا عادر کرتے ہیں اسی طرح سے سامیدھان کا عادر کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگ جوہا جادی کے ساتھ جی سکتے ہیں اور نہیں تو گلامی ہمیں جی نہیں پڑے گی آج ہم بول رہے ہیں کل ہم بولنے کے لائک نہیں ہوں گے ہمارے پیچھوارے پر ڈنڈا پڑے گا اور ہم جیل میں ہوں گے